اچانک کھلا قسمت کا تعلیٰ سو کروڑ کا مالک بن گیا 51 سال کا فول والا جہاں اس کا آنا جانا تھا رو جانا اسے بھی نہیں پتا تھا وہی پر چھپا ہوا ہے اتنا خزانہ دس ہزار کی نوکری کرنے والا مالی بنا سو کروڑ کا مالک رات و رات بدل گئی قسمت دن بھر فولوں کی دیکھ ریک کرتا اور رات کو بھگوان کا نام لے کر وہ سوتا تھا پوری زندگی وہ لڑتا رہا اپنے پریوار کو گریبی میں پالتا رہا دس ہزار سے بھی کم ملنے والی سیلدی سے اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرتا ایک مالی سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہے لیکن اسے شاید نہیں پتا تھا کہ 50 سال کی عمر میں اسے بے شمار دولت ملنے والی ہے ایک دو نہیں بلکہ وہ مالی قریب 100 کروڑ کی سمپتی کا مالک بن جائے گا جس جگہ پر یہ مالی نوکری کر رہا تھا وہی پر وہ خزانہ تھا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ خزانہ یہاں پر ہے اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لاکھوں کی دولت اور پیسہ اسی کو ملنے والا ہے پھر ایک دن اچانہ قسمت بدلی اور وہ مالی کروڑوں کا مالک بن گیا جو لوگ کہتے کہ قسمت کچھ نہیں ہوتی انہیں آج یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اس مالی کی طرح آپ کی بھی قسمت کبھی بدل سکتی ہے کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے یا پھر کروڑ پتی بننے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں یا پھر اپنے لگ کو آجماتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں پر بھگوان ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ بینا کسی محنت اور قسمت کو آجمائے بغیر وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ آیا ہے سوزنلینڈ سے جہاں مالی رات و رات کروڑ پتی بن گیا اور اسے کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑی یہ ہیں ہرمس کے فاؤنڈر تھیری ہارمز کے عرب پتی پوتے نکولاس فیول نکولاس پیوک نے ہی کچھ ایسا فیصلہ لیا ہے کہ ایک گریب مالی کروڑوں کا مالک بن گیا نکولاس پیوک نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اترادھکاری کھوچ لیا ہے اور جسے اترادھکاری بنا رہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مالی ہے اور اس طرح سے ایک فول والا مالی اچانک سے قریب سو کروڑ کی سمپتی کا مالک بن گیا یہ بات اس مالی کو بھی نہیں پتا تھی کہ وہ کروڑوں کا مالک بن گیا ہے جب وہ گھر لوٹا اور اپنی پتنی سے ملات اسے پتا چلا کہ وہ اکیامن سال کی عمر میں کروڑ پتی بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ رونے لگا مالی نے ایک سپینش مہیلہ سے شادی کی ہوئی ہے اور اس کے دو بچے مالی کے نام کا خلاصہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اسی سال کے پیوک کی سمپتی کا ایک حصہ اب وراثت کے روپ میں مالی کو ملے گا اٹیلین آؤٹلیج کے مطابق پیوک نے پہلے ہی اپنے مالی کو مررکیش اور مینٹو سوزر لینڈ میں پروپرٹی کی چابیا سوب دی ہے جس کی کل قیمت پچپن لاکھ یورو یا پھر 69 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے نیکولیس پیوک 80 سال کے ہو چکے ہیں اور اس عمر میں آ کر ایسا فیصلہ لیا ہے کہ پوری دنیا میں اب ان کی چرچہ ہو رہی ہے جس مالی سے لوگ بات بھی نہیں کرتے تھے آج وہ کرونوں کا مالی بن چکا ہے 51 سال تک مالی اپنی زندگی سے لڑتا رہا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ ایک دن قسمت اس کے دروازے پڑا کر خود دستک دے گی اور وہ بے شمار دولت کا مالک بن جائے گا ہمارے دیش میں بھی ایسے ماملے سامنے آتے رہتے ہیں کہ کوئی کرون پتی بن گیا لیکن ایسے ماملے بہت کم ہی آتے ہیں جب کوئی اپنی کرونوں کی سمپتی کسی فل والے، رکشے والے یا پھر سڑکوں پر کام کرنے والوں کے نام کر دے نیکولیس پیوک نے مالی کو پہلے گود لیا اور اس کے بعد انہیں سمپتی دی ہے وہ بھی 50 سال کے مالی کو جس کی پتنی ہے اور دو بچے بھی جو بھی اس خبر کو سن رہا ہے وہ حیران ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ قسمت کچھ نہیں ہوتی انہیں اس ریپورٹ کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہوگا کہ جب بھگوان دیتا ہے تو چپ پر فار کر دیتا ہے کیا آپ کے آس پاس بھی ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہے کیا آپ بھی قسمت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس خبر کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائی کمنٹ بوکس پر لکس ضرور دیں جو ریپورٹ